ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے جی سید جی آئے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا حال ہے سید جی کافی ارسے بات آئیں آپ آپ کافی درسے آپ کا سبجک کیا ہے سبجک کچھ نہیں ہے آج ہم لوگ پاس یہی باتیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ویسٹ میں بھی اب یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی لڑائی جھگڑے ریلیجن کے نام پر مندروں کو جا کر ویسٹ کیا جا رہا ہے سیخ اپنے اس میں لگے ہیں مومن اپنے اس میں لگے ہیں ویسٹ میں دیکھئے یہ جو سے ریاکشن کا ہے جو ہندوان جو ہندیا میں کر رہے ہیں اس کا ریاکشن ہے وہ مگر نہیں مگر یہاں کیوں یہاں کے لوگوں نے کیا کیا وہ جو لوگوں پر ریاکشن لوگوں پر وہ جو فائٹ ہو رہی تھی نا جو فائٹیں میں نے دکھائیں آپ کو سیکھ پہ اور جو اٹاکز دکھائیں وہ تو سیکھ اپنے ہی سیکھوں پر اٹاک کر رہے ہیں وہ ہندووں پر توڑی کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ اب یہ نیا نیا شروع ہوا میں بھی دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ آتے جا رہا ہے یہ جو ہسو سب جیسا کہ اسلام فو بیا شروع ہوا تھا یہ بھی جو ہسو ہندو فو بیا شروع ہو رہا یہاں پر تو یہ شروع ہوں گا کئی کو بولے تو جہاں بھی اگر آپ ظلم کریں گے تو وہ لوگ جو ہسو فو بیا شروع ہو جاتا ان کا سیم جیسا کہ اب یہ کہنا چاہ رہے کہ انڈیا میں پنجابیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس وقت چاہ رہا ہے اے بھائی اب یہ جو ہسو لوگوں ہندو راسٹرے بنانا وہ بہ رہے ہیں تو یہ سب کیا بات ہے انڈیا جو ہسو ایک ہے بلٹی ریلیجیس نیشن ہے تو یہ تو ہوں گا ہی نا بھائی اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ تو ہوں گا یہ ہندو پہ 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 جو اسو اٹیک ہوں گا وہ west میں اگر یہ لوگ ہندو آج اس کا اب انہوں نے اب دیکھو ان کی رائیڈ ونگ پارٹی بھی آگی ہے ان کو ساری سپورٹ بھی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں بنا رہی ہے کہ بنا نا تھا ہندو راشترا تو کیوں نہیں بنایا میں یہ نہیں بنا سکتا ہے اس لیے کہ ہندوائی بنانے نئی دن گے لوگ کو مگر مج 나왔 чудson بنا نہیں دیں گے سنے اگر بنا نہیں دیں گے تو پھر آپ لوگ در کیوں رہے ہیں پھر سیکھ پنجابی کیوں ڈر رہے ہیں مسلمان کیوں ڈر رہے ہیں جب بن نہیں نی دیں گے ہندو آپ کو یہ پتہ ہیں ہاں دیکھیں لوگاں ڈر تو ہیں دیکھیں لوگاں تو ڈریں گے ہی نا بھائی جب آپ یہ بولیں گے اب لوگوں میں تھی وہ نہیں ہے نا knowledge intelligent نہیں ہے وہ لوگ جس جراسا ہوں لگا بول دیے کہ ہم ہندو راستے بنائے دیں گے وہ تو سب ڈر جائیں گے کئی کو باتا ہوں لگوں کو اتا معلوم knowledge نہیں ہے کہ یہ ہندوہ ہی جو ہے تو اس کو اپوسٹ کریں گے آپ دیکھیں آپ نے دیکھیں نہیں ہے سید جی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہندو راشترا بنانا ہے پنجابی کہتے ہیں انہوں نے خالستان بنانا ہے اور مسلمان کہتے ہیں ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے سب کا ایک 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 اجندہ چل رہا ہے دوسرے کو ریاکشن دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بولتا ہے دوسرے تیسرے کو بولتا ہے and that's is why you're having all this ہر کسی کو اپنا ملک چاہیے ہر کسی کو اپنی ریاست چاہیے مگر میں پوچھتی ہوں پاکستان کو بھی اپنی جگہ چاہیے تھی مسلمانوں کے لیے ملک چاہیے تھا کیا اکھاڑ لیا آپ لوگوں نے اور بھی برے ہو کے بیٹھ گئے اس سے بہتر تو انڈیا کے ساتھ ہی رہتے تو وہ یہ نا سنہرے خواب نکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں رائیٹ بھار تو ان سے بات کی میں نے ابھی ایک لائیر بھی تھی ان سے بھی بات ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ صاحب جی اگر یہاں پہ مجوریٹی مسلمان ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی پارٹی بن جاتی ہے جیسے سویڈن میں بن گئی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجوریٹی پارٹی آگئی ہے مسلمانوں کی پارٹی آگئی ہے مجوریٹی ووٹ کرتی کہ ہم شریعہ لانا چاہتے ہیں دیموکریسی ختم ہو تو میں نے کہا آپ کس کی سپورٹ میں رہو گے تو کہنے لیا میں اسلامیق لوگ کی سپورٹ میں رہو گا پھر میں نے ان سے دوبارہ پوچھا میں نے کہا کہ ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ دیموکریسی اور یہ انگلینڈ میں رہتا ہے بارن ان انگلینڈ he's a lawyer اسے میں نے پوچھا آپ کو دیموکریسی پسند ہے آپ اسلامیق لوگ لانا پسند کریں گے کہنے لگے اسلامیق لوگ پھر میں نے یہی چیز ایک عورت سے پوچھی تھی اسے میرے سالے پہلے گے ہمارا شریعہ لوگ بہتر ہے ہمارا اسلامیق لوگ بہتر ہے میں نے کہا آپ کا اسلامیق لوگ عورتوں کو رائٹ دیتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو میں نے کہا کونسی کنٹری میں ایسا ہے جہاں پہ عورتوں کو رائٹس مل رہے ہیں مسلمان ایک نام بتا دو مجھ کو جہاں پہ عورتوں کو رائٹس مل رہے ہیں تو انہوں نے سوچا توڑے در کہنے نہیں نا کیونکہ آج سے کسی بھی اسلامی کنٹری میں پروپر شریعہ فالو نہیں کیا جا رہا ہے تو میں مجھے میرا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ کونسا اسلامیق سسٹم ہے بھائی وہ کونسا ایک آپ کے دماغ میں ہیونلی شریعہ لوہ ہے خلافت کا وہ سسٹم ہے مجھے بھی بتا دو کیا ہے کیا وہ کیونکہ دیکھ تو رہا نہیں ہم کو پہنے بھی اور یہ کہتے ہیں ابھی فالو نہیں ہو رہا اور یہ انتظار میں بیٹھیں کہ جب وہ آئے گا تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے وہ بہت ہی امن پسند سب کچھ ہوگا جیسے کہ مدینہ کی ریاست میں ہوتا تھا پھر مدینہ کی ریاست میں ہوتا تھا تو پھر میں سوال کرتی ہوں کہ بھئی مدینہ کی ریاست میں تو لونیاں رکھی جاتی تھی اس وقت تو سلیوری ہوتی تھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی ہوتی تھی یہ نا ایک آرگیومنٹ کے بعد دوسرا آرگیومنٹ آتا ہے اس پر دیکھئے جو انگلینڈ میں جو مسلم حصہ ہے وہ پاکستانی ہے اور وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسلامی شہریہ بنانا چاہتے ہیں دیکھئے یہ پاکستانی جو اسو پاکستان میں ہی شہریہ نہیں لاشکے تو انگلینڈ میں کیا شہریہ لیں گے وہاں پر یہ سب بیکار جاہلوں کی باتیں ہیں یہ کوئی اس میں کوئی دم نہیں ہوتا یہ جاہلوں ایسی باتیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا سیید جی تو پھر ہندو تو ابھی بول رہے ہیں ہندو راشترا بنائیں گے باتیں ہی ہیں نا ان کی بات تو میں کیا آدم ہیں کوئی بننا تو ہے نہیں نا تو پھر اس میں ہم اتنا کیوں وہ ریائکٹ کر لیے ہیں نہیں یہ ریائکٹ اس کے آسے نہیں تھا یہ جو اسو انڈیا پر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں مار رہے ہیں جہاں بھی گئے تو ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں جاوپوں سے کہاں بھی مار رہے ہیں کہاں بھی ظلم کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیونکہ مجھے تو روزانہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ مسجدوں پر کیا کہتے ہیں مندروں پر پتھراؤ ہو رہا ہے لوگوں میں پتھڑا ہو رہا ہے سلطن سے جدہ کنارے لگ رہے ہیں ہاں میں نے ایک کو دیکھا تھا جو جھڑا پوئی تھی بٹوین پولیس اور بی جے پی کے کچھ لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا پروٹیس کر رہے تھے تو وہاں پر کوئی جھڑا پوئی تھی مگر مجھے روزانہ تو مجھے ہی دکھ رہا ہوتا ہے مسلمان ہی دکھ لے ہوتے ہیں ابھی وہ میں نے دکھایا دو دلد وچائی لڑکیوں کا قتل کر دیا جس طرح سے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جنسائیڈ ہو رہی ہے انڈیا میں پھر میں دوسرے انڈین سے بات کرتی ہیں سوری نہیں کل کون کہہ رہا تھا کومنٹ میں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت اچھا ہے پاکستانی نہیں مسلمان ہی تھا تو میں نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو لوگ دوسرے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کا زبا کیا جا رہا ہے ان کے اوپر جنسائیڈ ہو رہی ہے یہ سٹویشن جو ہیٹ کا ہے مسلمانوں پر جو نفرت پھلاتے ہیں آپ تو ایک ہی سائٹ کا ہندووں کی سائٹ کا دیکھ رہے ہیں مگر ریالیٹی یہ ہے انڈیا میں کہ آپ ٹی وی دیکھیں گے وہاں پر تو وہ لوگ جو ہیٹ کے سیوائے مسلمانوں کو اور کوئی چیز بتاتے نہیں وہاں پر تو آپ کو تو وہ دیکھتا نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہاں پر یہ تو بول رہا ہوں میں آپ کو وہ تو دیکھتا ہی نہیں آپ کو آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہاں سکھا رہے ہیں ہیٹ دیکھیں میں ایک بات بتا رہی ہوں سہی ہے جی سنیں ایک انڈرسینڈ کہ چند انڈین آپ سپیسز میں چلے جائیں تو ایک انڈرسینڈ ہاں وہ کر رہے ہیں ہیٹ کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کی تو ریلیجن میں ہی ہیٹ ہے آپ کی تو ریلیجن میں ہی کافروں کو جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں ان کو خنزیر کتا حرام زادہ بتا نہیں کیا کیا لکھا بھائے آپ کے تو اس میں ہی ہیٹ ہے آپ کے پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر ہندووں سے نفرت سکھائی جا رہی ہے سو آپ کی تو مدرسوں میں سکھائی جا رہی ہوتی ہے مجھے یہ بتا ہے یہ ہندو کے کس انسٹیٹیوشن میں وہ لے جا کر مسلمانوں سے ہیٹ پھیلارہے ہیں بتائیں یہ دیکھیں آپ کو جو ہے سو نفرت جو مسلمانوں سے ہوئے ہیں اس میں آپ جو سو مسلمان سب سے بڑے وکٹم ہیں اسلام کے مجھے اسلام سے ضرور نفرت ہے مجھے آئیڈیالوجی سے نفرت ہے مجھے انسانوں سے نفرت نہیں ایک مسلمان جو ہے نا وہ چار وقت کا نمازی بھی ہو سکتا ہے پانچ وقت کا نمازی ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو صرف نام کا مسلمان ہے صرف ایڈینٹیفائی کرتا ہے مسلمان سے تو میں ان دولوں کو ایک ہی بک میں نہیں ڈال سکتی نا آپ یہ بول رہے ہیں انڈین مسلمان جو ہندووں پر ظلم کر رہے ہیں نہ کہ ہندو ہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں آپ مجھے نیوز دکھائیے کہ کہا ہندوز مسلمانوں کے مجھے ایک بات بات ہے سید جی مجھے ایک بات بات ہے ایک مائنوریٹی آپ لوگ مائنوریٹی ہیں نا آپ مائنوریٹی میجوریٹی ہندووں کے ملک میں باہر پروٹیس نکالتے ہیں اور وہاں پہ سرطن سے جدہ کے نرے لگاتے ہیں بھائی یہ کونسا درہاں مسلمان ہیں جو باہر نکل کے کہہ رہا ہے پھر سرطن سے جدہ کر بھی لیتے ہیں چار پانچ لوگوں کا یہ کتنی ڈری وی مائنوریٹی ہے بتائیے مجھ کو اگر آپ لوگ ڈری وی نہیں ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے دیکھئے آپ یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے سو ہندووں پر زیادتی کر رہے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے آپ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ یہ بتائیے مسلمانوں پر میں بول رہی ہوں کہ مائنوریٹی کے نام پہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کے نام پہ ان کو سپیشل رائٹس چاہیے ہیں وہ اس کے نام پہ دھنگے کرتے ہیں اور لوگوں کی جانے لینے چاہے وہ مائنوریٹی میں کیوں نہ ہوں یہ کیسا ہو رہا ہے کہ ایک مائنوریٹی جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اتنے دیرہ دری یعنی اتنے دلیر ہیں وہ سرطن سے جدہ کے اوپنلی نارے لگا رہے ہیں اوپنلی سرطن سے جدہ کی دھمکیاں دے رہے ہیں میں نے یہ ویڈیو بنائی تو تھی اس میں سارے آپ کو مسلمان دیکھیں گے ٹاپ ٹین میں نے اس میں ویڈیوز بنائیتے ہیں جہاں پہ دھمکیاں دی جا رہے ہیں سرطن سے جدہ کی آپ مجھے بتا دو آپ کون سے مجھے ایک بات بتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کوئی ہندو وہاں پہ لائیو مارچ نکال سکتا ہے کیا سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی گردنے کاٹو مائنوریٹی کر سکتی ہے کب بھی نہیں کر سکتی ہے مگر آپ کے انڈیا میں کرنے دیا جا رہا ہے ان کو بولا بھی نہیں جا رہا تو آپ جو یہ بول رہی ہیں انڈیا کے مسلمان ہندو پر ظلم کر رہے ہیں نہیں ظلم نہیں کر رہے حاوی ہوئے میں اور وہ ان کا ناجائز پائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ ہر جگہ کرتے ہیں صرف انڈیا میں ہی نہیں وہ ناجائز پائدہ آپ ہر جگہ کر رہے ہیں ہر جگہ اٹھا رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں انڈیوں پر اور نہیں ظلم نہیں کر رہے ہیں ناجائز پائدہ اٹھا رہے ہیں دو چیزیں ہیں بھائی اب تم تو بول رہے ہیں کہ مسلمان سر سے تن سے جدا کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ہندووں کو تو یہ بس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین مسلمان ہندووں پر ظلم کر رہے ہیں ہم ہاں کر رہے ہیں اچھا تو یہ آپ بلیف کرتے ہیں اچھا تو پھر لوگاں جوہسٹ ویسٹ کے جوہسٹ مسلم کا جنرل سائٹ کے بارے میں کیوں بولتے ہیں وہ جھوٹے کون کہہ رہا ہے جنرل سائٹ ہو رہی ہے کون کہہ رہا ہے ڈی بی سی کی نیوز پر بہت سارے نیوز پر جو ہے سو بات کی تھی آپ بی بی سی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بی بی سی نے کتنی فیک نیوز پہلائی ہیں آپ کو پتہ ہے بی 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 سی جو ہے وہ پورا سیٹ اپ کر کے انہوں نے جھوٹی جھوٹی ویڈیوز بنا کر ڈالی دی بی بی سی اس فندیٹ بائی دی گورنمنٹ وہ تو انہیں گا ہوں بتائے گا جو ان کا پروپاگینڈا ہوگا وہ اپنی اس سے پٹری سے اتریں گے بہت کم وہ اسی چیزیں دکھا دیتے ہیں میں ہر چیز پر نہیں مانتی ہوں اچھا آپ امریکن نیوز پر بلیف کرتے ہیں کس پر؟ امریکن نیوز امریکن نیوز جو آتی ہے امریکا سے میں اب نیوز ایجنسی پر میں نہیں اتنا بلیف کرتے ہوں بہت سائدہ بکم پروپاگینڈا ہاں یا پھر کوئی چیز آ جاتی ہے جو دکھ جاتی ہے کہ ہائی دس اس چھو جب میں اس کو تین چار جگہوں سے سوٹ سٹ سے کمفرن کرتی ہوں پھر اس کے بعد مجھے آپ بتائیں کنہیہ لال کا جو گردن کٹی ٹھیک ہے آپ سوزن بھی یہ بات کی تھی کہ نپر شرما نے ایک چیز کہی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بلی کر کے فیگ نیوز زبیل چلاتا ہے کہتا ہے کہ یہ بلاس رمی ہے جبکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے آپ سب لوگ منافق ہیں آپ سب کو پتا ہے زاکر نائک نے وہ باتیں بولی ہیں دوسرے مولانہ نے وہ باتیں بولی ہیں مگر آپ لوگ سب چپ رہے آپ لوگوں نے زبیر کا ساتھ دیا آپ کی وہ گلف کٹریز نے اٹھا کر دی جے پی کو یہاں پر ورننگ دے دی اس بندی کو سسپینڈ بھی کر دیا اس نے مفی بھی مانگ لی سب کچھ کر لیا پھر بھی آپ لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے جا کے آپ کے بھائی نے کنگیا لال کا گردن کاٹ دی دو دن بعد ایک اور وہ اشوک کیا نام تھا ہوں گا کھولے نام تھا اس کی گردن کاٹ دی پھر ایک دن ایک اور سٹوڈن تھا اس کی گردن کاٹ دی پھر اس دو دن بعد پھر ایک اور بندے کی گردن کاٹ دی تو مجھے بتائیے نا کہ یہ جو نیوز آ رہی ہے یہ فیک نیوز ہے یا آپ لوگ اتنے مظلوم ہیں یا کیسے مظلوم لوگ جا 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 کہ گردنے کاٹ رہے ہو یا مجھے ایسے مظلوم لوگ بتاؤ آپ کو صرف ہندووں کے گردن کاٹسو معلوم ہے آپ کو مسلمانوں کے گردن کاٹسو معلوم ہے یا نہیں ہاں کٹی ہے مجھے بتائے نا دے نا نیوز دے مجھے یہ لنک دے میں ابھی چلاتی ہوں دے مجھے نیوز دیجے کاو لینچ کاو لینچنگ پر مسلمانوں کا مہارا کیا کاو لینچنگ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے مگر کاو لینچنگ کب ہوئی تھی لاس کاو لینچنگ کب تھی نہیں ہوئی برے آپ کب کب ہوئی تھی لاس کاو لینچنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھیں آپ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ اپنی نیوز اپنی ریفرنسز دیکھ رہے ہیں last incident کب ہوا تھا کاو لینچنگ کا دیکھئے صاحب مطمار کو ایک بات بتا ادھر ادھر نہیں ہے آپ کاو لینچنگ پہ آئے ہیں پہلے مجھے آپ ڈیٹا دیں کہ last time انڈیا میں کاو لینچنگ کب ہوئی تھی آپ بتائیے آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کے پاس لینک کسی نہیں ہے دکھانے کے لیے کہاں ظلم ہو رہے ہیں چلیے چھ مہینے پہلے ہوں گی سال بھر پہلے ہوں گی چھ مہینے پہلے ہوں گی چھ مہینے پہلے یا سال بھر پہلے جو بھی ہوئی آپ مہر کو نکالنا پڑے گا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں نا یہی بات ہے نا فیک نیوز ہے نا یہ میں جو بھی بات کر رہی ہوں آپ کو لنک دوں گی آپ کو نیو سٹوری دکھاؤں گی میں مانی طرف سے چلاتی ہوں آپ نے اپنے طرف سے بول رہے آپ نے اپنے بھی طرف ایک پروف نہیں دیا مسلمان پر ظلم ہو رہے کہاں ہو رہے وہ آپ کو بتا ہی نی ہے لنک آئے وہ آپ کو بتا ہی نی ہے بھر ظلم ہو رہے کہاں ہو رہے بھائی دکھاؤ تو کہاں ہو رہے بتایا ہے where is it happening مجھے تو گردنے کا آپ لوگ لوگ کٹتے ہو رہے ہیں ظلم ان پہ ہو رہا ہے گردن ہندووں کی کٹنی ہے ظلم ان پہ ہو رہا ہے سر سے تن سے جدہ کے نارے لگا رہے ظلم ان پہ ہو رہا ہے پتھراؤ یہ کر رہے سمجھ میں نہیں آتی مجھ کا آپ کو دکھئی نہیں رہا مسلمانوں کا کچھ بھی ہو رہا میں بیٹی ہوں دیکھنے کے لئے صحیح چی دکھائیے آپ دکھا نہیں رہے آپ ایسی بات کر رہے جیسا کہ کٹر ہندو جو ہوتا ہے وہ ایسی بات کر رہے آپ آپ ایسی کر رہے مومن کی طرح جو جلے بھی بنا رہا ہوتا ہے فیکٹ آپ کے پاس ایک نہیں ہے فیکٹ آپ نے ابھی تک ایک نہیں دکھایا مجھے اگر مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کے پاس ایک نیوز ہوں ہونی تھی نا سید جی آپ یہاں پر ایک نیوز نہیں پروف دے سکرے ہو مگر کہہ رہے ہو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سنیے یہ لوگاں جو ریپ پہ رہے مسلمان عورت کا سنیے 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 آپ کو معلوم ہو جائیں گا وہ لوگ جیل میں ڈال دیئے تھے اب کیا کرے پھر وہ لوگوں کو چھوڑ دے کے وہ لوگ کی پہر آپ چھوڑے ہو لگا جو مسلمان عورت کی ریپ کرے یہ تو آپ کا ہندو یہ تو آپ کا ہندو ریلیجن یہ کر رہا ہے کہ ریپیس کو میرا تو ہندو ریلیجن ہے نہیں پہلی بات تو میرا تو ہندو ریلیجن نہیں ہے بھائی آپ کے سپورٹ میں اس کو کنڈم کرتی ہوں آپ ان کے سپورٹ میں اسے کنڈم کرتی ہوں کہ اس بندی کے ساتھ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی مگر آپ ایک بات سنیے سید جی وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں نہ جج ہوں نہ میں جیوری ہوں نہ میں نے ان کے کیس کے جو کیا کہتے ہیں ایویڈنس دیکھا تھا بھائی جو ایویڈنس لے کر آئے جنہوں نے وہ کرا ان سے آپ نے میں تو کہتی ہوں کنڈم کرتی ہوں کہ کسی نے ریپ کیا مگر کیا انہوں نے کتنے سال دس سال سے زیادہ انہوں نے جیل میں کٹی کی نہیں کٹی کٹی کی نہیں کٹی انہوں نے مجھے بتا ہے دس سال جیل میں کٹی انہوں نے کی نہیں کٹی کٹی چودہ سال کٹی ہے کٹی کی نہیں کٹی ایک ریپس کو کتنے سال کی سزا ملتی ہے تو ایسا آپ ویلکم کریں گے ایک ریپس کو انڈیا میں کتنے سال کی سزا ملتی ہے جو بھی ملتی ہے ملتی ہے دیکھئے سال کی ملتی ہے آپ بتائیں نا کتنے سال کی ملتی ہے آپ کو اپنے مرک کا لار ہی بتا سنیے سنیے وہ خالی ریپ نہیں کرے بلکہ مدر بھی کرے ہیں اس چیز میں وہی عورت کو مار دیئے وہی عورت کو اس کو مار دیئے بچی کو بھی مار دیئے ہیں جس عورت کا جس عورت کا ریپ ہوا تھا نہیں نہیں اس کی ماں کو اور اس کے بچے کو مار دیئے سو لگا میں آپ کو بتاتی ہوں انڈین کوٹ میں آپ کو تو کچھ بتا ہی نہیں انڈین کوٹ کا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بھئی ریپ میں اچھا یہاں لکھاو ہے کہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کیا ہے دیپینڈنگ اون دا کرائیں ایشہل ناڈ بی لیس دن تن یار ویچ می ایک سنڈ ایمپریزنمنٹ فر لائف and shall also be liable to find تو ایٹ کینڈ depend you know what is the highest punishment of rape in Pakistan sorry in in the penal code in India so یہاں پر انہوں نے یہی لکھاو ہے کہ 10 سال سے minimum 10 سال سے لے گا life in presentment آپ کو مل سکتی ہے so اگر charges ان کے اوپر آ جاتے اور اگر for example ابھی ان لوگوں نے charges سے لگا ہی نہیں right according to the law اب وہ اس میں کیا گھپلا کیا کیا اس میں وہاں پہ corruption ہے وہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے I totally believe ہو سکتی ہے corruption آپ کے اس پیسہ ہیں آپ کے اس کانٹیکٹس ہیں وہ تو یہاں بھی آپ چھوٹ جاتے ہو look یہاں پہ انتے بڑے بڑے گھوم ہیں right so the thing is کہ ان کو چودہ سال تو انہوں نے کرے نا کچھ تو سیکریفائز کیا کی نہیں کیا کرانا کی نہیں کیا I'm not جسٹیفائیں مگر میں آپ سے ایک بات کر رہی ہوں کہ ظلم تب ہوتا کہ ان کو بالکل ہی سزا نہیں ہوتی ان کو اگرے دنی بیل مل جاتے اور وہ گھوم پھر رہے ہوتے ظلم تب ہوتا آپ نے ابھی تک ایک کوئی چیز یہاں پہ پروف کی نہیں دکھایا نہیں ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے بس وہ انہوں نے ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ کہہ رہے میں مینوار میں کیا ہوا تھا کیوں میرے بودھس چائنہ میں کیوں ظلم ہو رہا ہے وہاں مینوار میں بھی ہوا تھا آپ لوگ وہاں گئے تھے وہاں جا کے ان لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا شروع کیا منکس کو مارنا شروع کیا ان لوگوں نے بھی لات مار کے نکال باہر یہ ہوگا آپ جو جا کے حرکت نہیں کریں گے تو لات مار کے ہی نکالیں گے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے مالیج کوٹ نے چھوڑا ہے سجا پورا کیا ہے اچھا میں ہائپر ایکٹیو کو اس میں ایڈ کرتی ہوں شاید ہی ہم کچھ بتا سکیں تھوڑا سا جی ہائپر ایکٹیو کیا حال ہے آپ کا ہلو مالیج کیسے ہو میں ٹھیک ہوں یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں مگر انہوں نے ابھی تک مجھے کچھ دکھایا نہیں کہ 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 یہ صرف کوکلک کے کلیم ہے یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہندو پہ بہت ساتھ آتیا چروہ اور ہندو کہتا ہے مسلم وائسا ورسا ٹھیک ہے تو اس کا کوئی آپ کو اگر اس میں سے ایوڈینس مانگے تو یہ کچھ بھی دیں گے نہیں دونوں یا یہ دو دو میجوریٹی ہے انڈیا میں ایک دوسرے سے چھڑتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے اور ایک دوسرے پہ انزام لگاتے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یہ یہاں پہ سید جی جو ہے یہاں پہ ہندو مسلم بھائی بھائی لکھ کے آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہندو ہمیں ساتھ آتے ہیں تو یہ تُڑا ہسی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایوڈینس ایک ہوتا ہے ان کے پاس ساری چیزیں میں جب بھی مسلمانوں سے کوئی سی بھی چیز پہ ڈیویٹ ہو رہی ہو ان لوگوں کے پاس ایوڈینس ریفرنس ایک ڈیویٰ ہوتا ہے ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھے Estamos صرف care ہندو ہمارے ов ہندو کوئی آپ 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 پسٹ آپ کے عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا آپ صدر جاؤ ٹھیک ہے نہیں تو پاکستانیوں نے جا کے بنگلہ دیشیوں کے عورتوں کا ریپ کیا تھا وہاں پہ کونسے ہندو مسلمان تھے وہ تو مسلمان مسلمان ہی تھے نا وہ کون دے سید جی تو پاکستان یہ ہے کہ آپ صرف مسلم عورتوں کا ریپ صرف مسلم آدمی کر سکتا ہے ہندو آدمی دلیت لڑکیوں کو پانچ مسلم لڑکیوں نے لڑکوں نے ریپ کیا ہے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہیں کیا صرف ہندو کرتا ہے کیا ریپ ہی تھے ایسے بچکانے باتیں مت کرو کچھ ہے تو ایویڈنس لا کے بتاؤ نا میں دیکھ رہا ہوں میں بھی کوئی بیجے پی کا بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں جب سے بیجے پی آیا موڈی آیا مسلمانوں کو مارے گا یہ کرے گا گرتنے اڑھائے گا آپ لوگ بہت پور ادپاد مجھے آج تک تو میں نے ایک بھی کیس نہیں سنا جو آپ کے پاس بیجے پی گورنمنٹ سیریسلی افنڈیڈیو بیجے پی گورنمنٹ تو آپ کا میرر ہے آپ جس طرح سے بہو کرتے ہو نا وہ آپ کا آئینہ ہے اوہ بھائی موڈی جی نے تو کہہ دیا اسلام is a religion of peace میں تو اسی ہوں کہ موڈی جی تو خود ان کے تو خود میمز بن رہے ہیں ملہ بن رہے ہیں کون سے مجھے یہ لوگ آپ بول رہے ہیں موڈی جی وہ ہندو راشترا کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام is a religion of peace he is also doing اسم appeasement ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں بھائی موڈی جی کو بولنا چاہیے مگر اپنے لوگوں کو وہ تو نراز تو نہیں کریں گے نا وہ ہم تو ایکٹیوی سے ہم تو بول سکتے ہیں یہ بات نہیں وہ تھوڑی بولیں گے مگر ام سوری آپ لوگوں نے دباؤ دیا نپر شرما کو انہوں نے فائر کر دیا سسپینڈ کر دیا ابھی وہ راجہ جی نے بولا تو ان کو سسپینڈ کر دیا کس چیز پر سسپینڈ کر دیا آپ کی چیزیں جو لکھین یہ بک میں اس کو ریپیٹ کرنے پر سسپینڈ کر دیا اور وہ ٹون سہی بھائی صاحب کوئی گھڑے پڑ کے جائے گا تو اس کا مزاگ کیوڑے گا ہم کیا بولیں 21st century والوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ گھڑے پڑ کے گئے تھے چاند کے تو ٹکڑے کیے تھے تو ہم اس پر مزاگ بھی نوڑے یعنی کیا بات ہے سوڑے پر سواگا ہے اس پر مزاگ بھی نوڑے اس پر مزاگ بھی نوڑے اس پر مزاگ بھی نوڑے اس پر بولیں بھی نہیں پڑے 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 پ ابھی میں نے بہت پڑے لکھے لوگوں سے ہی بات کی ہے پی ایش ڈی لائرز بارن ان یوکی بارن ان کینیڈا بارن ان یورپ وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہاں چاند کی دور ٹکڑے ہوئے تھے وہ بھی پڑے ہی آپ یہی آرگیوانٹ دے رہے ہوتے ہیں تو I don't think education has anything to do with it میں نے آپ کو بتایا ہے نا دون اصنے چل رہی ہیں دون اصنے چل رہی ہیں ایک چل رہی ہے evolution سے اور ایک چل رہی ہے Adam اور Eve کے بچے جنہوں نے آپس میں شادیاں کی تھے ان کی تو ان کے دماغ آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ شادی کر رہے ہیں پرس کزنز میں بائی میں سے تو ان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دوسری جب سمارٹ لوگ ہیں وہ evolution سے آرہے ہیں تو آپ کو یہ ہے پڑے لکھے بھی جائیں گے تو وہ ریشنیلٹی نہیں آئے گی ان کے دماغ آپ کا یہ آرگیمنٹ سے یہ دیکھو آپ کا آرگیمنٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈگری لینے سے کوئی اچھا مسلمہ نہیں ہو جاتا کتنے بڑے ڈگری لے کے بھی بے کوف جیسے باتیں کرتا رہے ہیں اچھا ہمتا روانی اچھا انسان ہاں تو میں اس کو اس طرح بولتا ہوں کہ these are all people جو ہے صرف ڈگری لیتے ہیں کوئی جاپ کے لیے پر ان کا من میں وہی اسلام ہوتا ہے اسلام سب سے بڑا ہوتا ہے یہ اسلام کے خلاف جو بھی اسلام کے خلاف ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں only پیسے کماتے ہیں پر جب جب 9 to 5 کے جاب کتم ہو جاتے ہیں تو پھر سے کٹا اور مسلم بن جاتے ہیں یہ پرابلم ہے اس لئے مسلم خوم انڈیا میں مسلم خوم وولڈ وائیڈ کوئی نوبل نہیں کوئی انوینشن نہیں کرتی ٹھیک ہے ایسے ہی بے توکی باتیں کرتے ہیں جتنا بڑے ڈگری باتیں کرتے ہیں بات یہ بھی سچ ہے کہ یہ پرابر ایسے ہی ان کو ملتا نہیں ہے جو بھی پڑتے ہیں اگر انڈیا میں بھی پڑتے ہیں تو ان کو ٹیچرز بھی اسی لوگ ہی ملتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ یہ ہی سچ ہے جو قرآن یا حدیث میں لکا یہ ہی سچ ہے یہ تو صرف ٹائم پاس کے لئے 9 to 5 کر لو پھر بعد میں چھوڑ دو that is a real problem what you said is right actually چلے جی سہیے جی last word آپ دینے پر میں آگے بہت سارے لوگوں نے جو میں اتا برکانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ملتا پاکستان کو جیسا بردباد کیے نا ویسا ہی ہندوان جو ہیسا ہندوان آلسو جو ہندو بردباد کرنے پر تلے وے اب جیسا پاکستانیا جو اسلامی اسٹیٹ بنا رہے تھے پاکستان کو یہ ہندوان جو راڈیکل جو ہندو ہندیا کو ہندو راشتر بنانا چاہتے مجھے بات بتائیے یہ ان کو ابھی کیوں کرنا ہندو تو کب سے رہ رہے ہیں کب سے رہ 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 انہوں نے اسوہ کیوں نہیں بنا لیا جب آپ کے مغل آئے تھے ان سے لڑائی کر کے حالانکہ اسوہ بنا لیتے ہندو راشتر اسوہ بنا سکتے پھر گورے آگئے گوروں نے بھی کبزہ کر لیا بھائی ان پہ اسوہ بنا لیتے یہ لوگ تو مجھے آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اپنا شریعہ خلافت جگہ نہیں ہے تو اس پہ نہیں دوں کو برا لگے گا آپ کہتے ہیں اپنے غزوائے آپ لوگ بھائی یہ تو وہ بات ہو جاتی ہے میں کسی کو اپنے گھر پر گیسٹ بلاتی ہوں ایک روم رینٹ کرتی ہوں اس کو اگلے دن وہ بندہ کہتا ہے میں ہند کو مانتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کنٹری ہے یہ غزنہ بھی ہمارے نہیں مانتا بس یہ تو پاندل لوگ آئے جو بلتے ہیں یہ سید جی اس پر جلیبی بنانی کی ضرور نہیں ہے ہاں یا نہ نہیں مانتے اچھ چھ تینک چلو اچھ ہے یہ خوشی ہو آپ بول رہے یہ ہمارا کنٹری نہیں ہے وہ کس پہ آپ بتا رہے ہیں میں میں بول رہا ہوں آپ ہماری 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 سمجھ رہے آپ نہیں بہت سارے لوگوں کی ہے اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو بھی ہے جو بھی ہے یہ ہماری ہے سمجھ ہے تو آپ لوگ کو رائٹ بھی زیادہ چاہیے ہندو وں سے آپ لوگ کو مسجد بھی چاہیے آپ لوگ نے جا کے وقف بھی کرنا ہے ابھی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں مگر ابھی یہ جو وقف کا کیس آیا اچھا لوجیک چیک کریں مجھے جہاں تک پتا جلا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ویلیج ہے وہاں پر جو ٹیمپل بناوا ہے that is about 1500 years old اور یہ کہہ رہے ہیں ان کا وہاں پر زیادہ قبض ہے کیوں چودہ سال سال ہوئے صرف اسلام کو آئے ہوئے تو جب مندر پہلے کا ہے سلام کے آنے سے آقا کیسے ہوا کون سا گوم بل رہے ہیں چلا پتہ نہیں کون سی نیوز دیکھتے ہیں یہ جو وقف کا جو لینڈ گراب آپ وقف بورڈ کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں آہ وقف بورڈ جانتے ہیں اس کو یہ کیا آگیا میں وقف بورڈ یہاں نہیں دیکھو بھئی ہندو انڈیا میں جتنا بھی انٹی ہندو میں یہ بات تو ٹھوک کہ سکتا ہندو انڈیا میں ہے تو کبھی بھی ہندو راشتہ نہیں بنے گا بٹ اگر مسلم انڈیا میں آجائے نا تو بلکل انڈیا ایک اسلام ریپبلک بنے گئی بنے ٹھیک تو آپ مسلمانوں میں جتنا کھٹر تا ہندو اس کا آس پاس بھی نہیں آتا تو آپ یہ بات بول دی نا کی ہم ہندوستان ہی نہیں ہے آپ کو آج تک کوئی نکالا نہیں ہے وہ بھی possible بھی نہیں مسلمانوں کو ہندوستان سے کھٹر کوئی کھٹر کوئی ہندوستان سمجھ میں بات کروں کوئی آپ کو آج تک open لیا کے باہر نکھالو کوئی کھا نہیں اگر کہیں گے تو ہندو آکے کھڑا ہو جائے ٹھیک تو یہ جو ہے آپ سمجھ لے آچھا یہ لیں یہ لکھا ہے وقف board extends claims from one 180 acres of land تو جہاں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کہا جائیں گے وہ اپنا لینڈ بھی نہیں بیج سک رہے ہیں یہ اب یہاں پر آپ لوگوں نے کلیم کیا ہے پندرہ مجھ آپ خود بتائیے پندرہ سو سال پرانہ مندر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کی ریلیجن سال پہلے آئی تھی اس میں کوئی سنس بنتا ہے آپ بتائیں مجھے سید جی یہ یہ جو گنڈے ہوتے ہیں ہندوان ان کی نیوز بنائی نیوز ہے وہ اچھا تو آپ کوئی کبزہ نہیں ہو رہے یعنی آپ کہنے وقت بورٹ نہیں ہے وقت بہت ایسا تھوڑی وقت کرتا گاؤں مجھے بات اتنی بڑی نیوز یہ جھوٹی نیوز کیسے چلا رہے ہیں اور آپ لوگ نے اس کو کیوں نہیں کیا ابھی تک کہ جھوٹی نیوز ہمارے بارے میں چلا ہی جا رہی ہے وہ مجھے دیکھو وہ کہا گیا وہ کیا نام تا مجھے یاد نہیں آرہا خیر ایڈیوز میں truth only کو ایڈ کرتی ہوں جی truth only کیا حال ہے آپ کا کسی کو نام یاد ہے تو اس کا پلیج مجھے نام بیجنا جس نے اندوپور شرما کوئی بنائی تھی زبیر ہاں زبیر لیٹس سی کہ زبیر اس کے باہر بھی کیا کہتا یہ تو آپ کا بھائی ہے اس نے تو اس کو خراب ہوگا نا زبیر کیا نام میں پورا سکتا زبیر سمتنگ رائیٹ فیک نیوز فیک چکر لکھتے ہم فیک چکر زبیر فیک چکر مجھے دکھ نہیں رہا یہ محمد زبیر ہے ان کا نام جی truth مجھے 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 اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوڑا اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوڑی ہے کیا محمد زبیر مجھے دکھ نہیں رہا گئی اوہ نہیں میبھی اس اس اکاؤنٹ اس کا اکاؤنٹ دی ہے دوبارہ سے ہاں اس کا اکاؤنٹ نہیں دکھ رہا مجھے لو فیکٹ چکر گئی اکاؤنٹ اڑ گیا اس نے اتنی فیکٹ چیکنگ کیوز اکاؤنٹ نہیں اڑھا دیا اس کا خیر اینی آو this is the news آپ کو لگتا ہے کہ فیک نیوز ہے آپ جا کر ماں پہ احتجاج کریں کہ فیک نیوز ہے میں احتجاج کرتا ہوں اس کا یہ غلط ہوا ہے یعنی logic چیک کرو یار سیریز جی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا simply paypal کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھ دی ہے